دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی خاتون کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جن کا تعلق پہلے جرمنی سے تھا انہوں نے مجھے اپنی کہانی انسٹیگرام پر شیئر کی ہے اور انہوں نے پاکستان کے بارے میں جو کہانی مجھے سنائی ہے وہ سن کر میرا دل خوش ہو گیا اور میں نے چاہا کہ کیوں نہ وہ کہانی آپ سے بھی شیئر کی جائے تو بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف شروع کرتے ہیں آج کی کہانی میں ایک جرمن عورت ہوں پہلے مجھے اردو نہیں آتی تھی لیکن اب بہت محنت سے اتنی سیکھ لی ہے کہ اچھی طرح سمجھ اور بول لیتی ہوں یہی نہیں ٹوٹی پھوٹی تحریر میں اپنا مدہ بھی بیان کر سکتے ہوں یہ اب سے چالیس پرس قبل کی بات ہے جب میں جرمنی کے شہر میونکھ میں رہا کرتی تھی اپنی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد ملازمت کی تلاش میں تھی کہ ایک سہیلی نے رہنمائی کی اور میں ایک ہسپتال سے وابستہ ہو گئی جس کے ساتھ میڈیکل کالج بھی تھا ہمارے ہسپتال میں میڈیکل سٹوڈنٹ پریکٹیکل ورگ کے لیے آیا کرتے تھے انہی میں عظمت بھی تھا ایک مرتبہ جس وارڈ میں میری ڈیوٹی لگی اتفاق سے عظمت کی بھی وہیں ڈیوٹی تھی یوں ہم نے ایک دوسرے سے واقفیت حاصل کر لی عظمت نے مجھے بتایا تھا کہ اسے جرمنی آئے کلی لرسہ ہوا ہے ان کا پاکستان میں متمول خاندان اور ایک زمیندار گھرانہ تھا چند ماہ بعد جب وہ یہاں کے محول میں رچ بس گیا تو اس کو چند غلط قسم کے لڑکوں سے دوستی میسر آ گئے جن کا زیادہ وقت کلب ہوتل اور ٹھیٹروں میں دادے ایش دیتا گزرتا تھا ان دوستوں کو علم تھا کہ عظمت معاشی طور پر ایک مستحکم اسامی ہے ہم دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے قریب آ گئے لیکن جب وہ غلط لڑکوں کا رسیہ ہو گیا تو میں نے اسے رفتہ رفتہ دورے اختیار کر لیے اب اگر وہ مجھ سے ملنے کے لیے فون کرتا تو میں اسے دو جملے ہیلو ہائے کہہ کر بائے بائے کر دیتے اور اکثر شدید مصروفیت کا بہانہ ظاہر کیا کرتی ایک دن میری رات کی ڈیوٹی تھی تقریباً سات بجے میں اپنے روم سے نکلی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ہسپتال کے جانب جا رہی تھی کہ کسی کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا مریض سمجھ کر میں اس کی مدد کو بڑھی وہ عظمت تھا میں سہارہ دیکھ کر اسے کمرے تک لائی جب اس کے حواس کچھ بحال ہوئے اور بات کرنے کے لائک ہوا تو اسے سوال کیا آپ یہاں کہاں آپ یہاں اس حال میں یہاں کیسے پہنچے آپ باہر سردی میں پڑے تھے اس وقت وہ کافی پریشان لگ رہا تھا خستہ حال اور بدن کپ کپ آ رہا تھا میں نے کافی بنا کر دی اور اسرار کیا کہ جو پریشانی ہے مجھے بتاؤ تب اس نے بتایا دوستوں نے سبز باغ دکھائے میں نے پیسہ بے دریکھ خرچ کیا اور دن رات ان کی آیاشیوں میں شامل رہنے لگا حتیٰ کہ اپنا مقصد زندگی بھلا دیا کہ میں اس ملک میں پڑھنے کے لیے آیا تھا نتیجہ یہ کہ میں دونوں مرتبہ فیل ہو گیا نہ جانے کیا افتاد آ پڑی کہ گھر سے پیسے آنے بھی اچانک بند ہو گئے امتحان ختم ہو گئے دو ماہ تو جون توں گزر گئے مگر اب میں خالی جیب کدھر جاتا اور فیل ہو جانے کے بعد گھر والوں کی طرف سے رکم بھی بند ہے یوں تعلیمی اخراجات ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے مجھے ہاسٹل بھی چھوڑنا پڑ گیا ہے ہاسٹل سے نکلا تو دوستوں کے پاس مدد کے لیے گیا انہیں صورتحال سے آگاہ کیا تو سب ہی نے آنکھیں پھیر لیں اب تو نہ میرے پاس رکم ہے کہ وطن جا سکوں اور نہ کہیں رہائش کا بندوبست ہے مجھے یہ سن کر دکھ ہوا اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس کے لیے کیا کر سکتی تھی خود ایک غریب محنت کش لڑکی تھی لے دے کر میرے پاس بس وہی تھوڑی سی رکم تھی جو میں نے کسی برے وقت کے لیے جمع کر کے رکھی تھی کم سرمایہ ہونے کے باوجود نہ جانے میرے دل میں کیوں اتنی ہمدردی بھر گئی تھی دوسرے روز کافی کوشش کی کہ عظمت کو مزید دو سال کا ویزا مل جائے کیونکہ ہفتے بعد اس کے ویزے کی میاد ختم ہو رہی تھی لیکن فیل ہونے کی وجہ سے اب ویزا ملنا مشکل تھا اب تو صرف ایک ہی صورت باقی تھی کہ کسی طرح وہ جرمنی کی کسی عورت سے شادی کر لیں تاکہ ان کو یہاں رہنے کی اجازت مل جائے میں نے کافی بھاگ دور کی اپنی کئی سہیلیوں کو رازی کرنے کی کوشش کی کہ وہ وقتی طور پر عظمت سے شادی کر لیں تاکہ وہ ملک بدری سے بچ جائے مگر کوئی بھی وقتی بیوی بننے پر آمادہ نہ ہوئی آخر انتہائی مایوسی میں اس نے مجھے کہا روت تم خود کیوں نہیں مجھ سے شادی کر لیتی اس کی بات سن کر میں گنگ رہ گئی میں نے کہا تم جانتے ہو عظمت کہ میری منگنی ہونے والی ہے پھر ہمارے درمیان ملک زبان اور سب سے بڑھ کر مذہب کی دیواریں حائل ہیں وہ بولا ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں تم عارضی طور پر میرا ساتھ دے رہی ہو تاکہ میں جس مقصد کیلئے یہاں آیا ہوں اس کو حاصل کر سکوں تمہیں پتا ہے کہ مجھے اپنی غفلت کے باعث ٹھوکر لگی ہے اور میں سبق سیکھ چکا ہوں تو کیا تم ایک انسان کی زندگی سوارنے کے لئے بس ذرا سے قربانی نہ دوکی یہ قربانی ذرا سے نہ تھی جس سے میری منگنی ہونے والی تھی وہ اس بات پر مجھ سے بدزن ہو سکتا تھا بلکہ ہمارا ناتا ہمیشہ کیلئے ٹوٹ سکتا تھا یہ بہت بڑا رسک تھا وہ اس مجبوری کو سمجھتے ہوئے بھی مجھ سے بددل ہو سکتا تھا میری ایسی باتیں سن کر وہ بیجارہ روح پڑا تب ہی میرا دل اس کے لئے نرم ہو گیا میں نے اس کی مدد کے لئے ہمیں بھر لی اور پھر نتائش کی پرواہ کیے بغیر اس آگ میں کوت پڑی ایک دن ہم ریجسٹرار کے پاس جا کر بحیثیت زنو شوہر کے ریجسٹرڈ ہو گئے پہلے پہل یہ تعلق عارضی رہا گویا ہم دونوں اپنا وعدہ نبھا رہے تھے اچانک ایک دن جبکہ ہم دونوں تنہا تھے ایک دوسرے سے دور نہ رہ سکے یہاں سے وعدوں کے پر خچرے اڑ گئے کہ اب ہم سچ موش کے میاں بیوی بن گئے تھے اس کے بعد میرے دل نے عظمت کے بغیر رہنے سے انکار کر دیا اس کی جدائی کے تصور سے دل بیٹھنے لگا میں اب اپنے ہونے والے منگیتر کو بلکل بھلا بیٹھے بس جہاں بیٹھتی تھی اس گھر کے نقشے بنانے لگتی جس میں مجھے اور عظمت کو رہنا تھا شاید یہی کیفیت اس کے بھی تھی کہ ایک منٹ بھی مجھ سے دور رہنا نہ چاہتا تھا عظمت کے وطن سے خط آ گیا اور رکم بھی مگر اس نے مجھ کو کچھ نہ بتایا کہ کیا ہوا ہے صرف اتنا کہا کہ گھر والوں کو کسی نے اس کی شادی کی خبر کر دی ہے اور انہوں نے مجھے جائدات سے آگ کر دیا ہے اب تم کہو تمہاری کیا مرضی ہے یہ خبر سن کر میں سکتے میں رہ گئی کہاں میں ان کی منی آرڈر آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ میری رکم مجھ کو واپس کر دیں اور مجھ کو آزاد کر دیں مگر یہ خبر سن کر تو گویا میں چکرا گئی پھر سوچا تو وہ مجھ کو بہت مظلوم نظر آئے افسوس ایسے حال میں کسی انسان کو چھوڑ دینا کتنی بڑی گھٹیا حرکت تھی تب میں نے کہا عزمت اگر آپ کی رکم آ جاتی تو یقیناً آپ سے الہید کے اختیار کر لیتے مگر اب یہاں پردیس میں آپ کا کوئی دوسرا نہیں ہے اور اب وطن واپس جا کر آپ کیا کریں گے سو بہتر ہے کہ یہیں کے ہو کر رہیں اور میں بھی ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو کر رہوں غربت ہے تو کیا ہوا ہم دونوں پڑھے لکھے ہیں دونوں مل کر کمائیں گے تو غربت بھی دور ہو جائے گی عزمت میری طرف دیکھ کر مسکر آیا کہا ایک اور قربانی دینی ہوگی کیا تم واقعی دل سے اسلام قبول کر سکتے ہو میں نے کہا کیوں نہیں جب آپ کو سچے دل سے قبول کر لیا تو آپ کے مذہب کو بھی دل سے ہی قبول کروں گے اس نے مجھے کلمہ پڑھوایا اور میں مسلمان ہو گئی مد پوچھئے کہ وہ کتنا خوش ہوا کہنے لگا نادان میں تم کو آزما رہا تھا اب سنو میرے والد کا اچانک انتقال ہو گیا تو وہاں جائدات کا کچھ ایسا چکر چلا کہ گھر سے رقم نہ آسکی والد کی وفاد کی اطلاع مجھ کو یہاں فوراً اس لیے نہ بھیجے گئی کہ پردیس میں ہوں شاید اتنا بڑا صدمہ نہ سہ سکوں مگر اب گھر والوں نے ساری حقیقت تفصیل سے لکھ بھیجی ہے اور تمام جائدات کا میں تنہا وارث ہوں ہماری جائدات اور دولت اتنی ہے کہ ہماری سات پشتوں کو کافی ہو گیا میں نے سن رکھا تھا کہ مغرب کی عورت دولت کو اہمیت دیتی ہے لیکن ہر مغربی عورت کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی جو اچھی ہوتی ہیں وہ ہر جگہ اور ہر ملک میں اچھی ہوتی ہیں تم کو میں نے آزمایا ہے تو دل سے قبول کیا ہے تب ہی میں نے جواب دیا آپ نے آزما لیا اچھا کیا مگر فطرت جیسی ہو آدمی ویسا ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہم دونوں باہم شیر و شکر ہو کر رہنے لگے ہم نے اسلامی طریقے سے بھی نکاح پڑھوایا تھا کس بات کا خوف تھا اب عظمت میں جو خوبیاں تھیں کسی اور میں میں نے نہ دیکھی تھی میں اپنے فیصلے پر خوش اور مطمئن تھی وہ جو بات کہتے اس پر قائم رہتے تھے اور وعدہ افاہ کرتے تھے وہ میرے آرام و سکون کا خیال رکھتے تھے سب سے بڑی بات کہ مجھے ان سے محبت ہو گئی تھی اور اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی وقت گزرتا گیا عظمت نے پڑھائی مکمل کی محنت کی ترقی کی اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم چار بچوں کے ماں باپ بن گئے عظمت نے میرے وطن کو اپنا لیا میرے بچے بھی جرمنی میں پیدا ہوئے لیکن کبھی کبھی عظمت بیٹھے بیٹھے خوشے جاتے تھے اداس ہو جاتے تھے سبب پوچھتی تھی نہیں بتاتے تھے ایک دن میرے اسرار پر بلاخر زبان کھولی اور کہا کہ مجھے اپنا ملک اپنے عزیز رشتے دار یاد آتے ہیں تو پریشان ہو جاتا ہوں خط آتے ہیں تو پریشان ہو جاتا ہوں خاص طور پر والدہ اور بہن تو آپ وطن کیوں نہیں چلتے وہاں جانے میں کیا شیمانے ہے مانے تو کچھ بھی نہیں ہے مگر سوچتا ہوں شاید تم میرے ملک میں رہنا اور وہاں جانا پسند نہ کرو ایسا کیوں کر سوچ لیا آپ نے میں خود چاہتی ہوں کہ آپ اپنے وطن جائیں کہنا بھی چاہتی تھی جانے کیا سوچ کر خاموش ہو رہتی تھی چلیے آج ہی تیاری کیجئے اور پھر ہم نے پاکستان کے لیے رخت سفر باندھ لیا مجھے عظمت کا وطن دیکھنے کا بہت شوق تھا میں اپنے بچوں کو ان کے والد کے رشتہ داروں سے بھی ملوانا چاہتی تھی ہم پاکستان آگئے عظمت کے عزیز رشتہ دار سب اکٹھے ہو گئے انہوں نے بہت گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا اور خوشی کا اظہار کیا ان کا گھر بہت بڑا اور شاندار تھا جہاں ان کی والدہ بہن اور ان کے بچے سب ساتھ رہتے تھے ان کی چچا ذات بھائیوں نے ڈھول کی تھاپ پر استقبال کیا ایک چشن کا سا سما تھا یہ چیز میں نے پہلے کبھی کہیں نہیں دیکھی تھی یہاں نوکر خدمت گزار آئائیں اور خادمائیں دیکھ کر میں ان کے طرز زندگی پر دنگ رہ گئی مجھے اس میں بہت کشش محسوس ہوئی یہ لوگ ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہوتے اور غمی میں شریک ہوتے تو غم زدہ ہو کر بھی غم بانٹتے ان کا سسٹم ایک دوسرے سے جڑے رہ کر آپس میں مسرتیں بانٹنا تھا اور یہ میرے لئے بڑی انوکھی بات تھی پھر یہ ہوا کہ میں جو چند دن کے لیے سسرہ آلائی تھی یہیں کی ہو کر رہ گئی مجھے کھید، کھلیان، یہاں کے موسم، فصلیں، بہاروں، خیزان سب اچھے لگنے لگے میں نے پاکستانی کھانے پکانے سیکھ لیے اور ان کا ذائقہ بھی میرے موں کو ایسا لگا کہ کسی اور کھانے میں مزہ نہیں آتا تھا میرے بچے لاہور کے ایک بڑے کالج میں پڑھنے لگے اور میرے مشورے سے عظمت نے اپنی ساری زمینداری سنبھال لی آج میں بڑھاپے کی جانب مہوے سفر ہوں جب جی چاہتا ہے کچھ عرصے کے لیے جرمنی چلی جاتے ہوں پھر واپس اپنے گھر آ جاتے ہوں کیونکہ مجھے اپنا گھر اور اپنے کھید کھلیان پسند ہیں یہاں مجھے بہت راحت ملتی ہے اور ہر طرح کا عیش و آرام میسر ہے یہاں دنیا کی ہر آسائش موجود ہے یہ سرزمین بہت امدہ ہے یہاں مجھے سکون تو ملا ہی ملا ہے پر عظمت جیسا شاندار انسان بطور شہر ملا ایسے زندگی کا تو میں نے اپنے ملک میں تصور بھی نہیں کیا تھا میں ایک معمولی نرس تھی اور دن رات محنت مشکت کرتی تھی تب ضروریات زندگی حاصل ہو پاتی تھی لوگ یورپ کی طرف پرواز کرنا چاہتے ہیں اور اپنے وطن کی ترقی کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے جبکہ میں اپنے شہر کے وطن کو اپنا وطن مان کر بہت خوش ہوں اور خود کو پاکستانی کہلوانے پر فخر محسوس کرتی ہوں دوستو یہ تھی آج کی خوبصورت کہانی امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیا کریں ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ مجھ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں علیزہ کمل کو اجازت دیجئے اللہ ہمارا ہامیو ناصر رہے